صلی اللہ علیہ وسلم وَإِلَى قُلِ اِنْتَنْ بَجِنَّنِ وَقَالَ النَّبِيُّ رَسُولَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ بَسَلَّمْ مَسَجِرَ مَسْلُ لَأَمْ لِيَائِنَا مُقَبْلِكِ كمثل رجل بنا بایتاً فاجمل لهم واستمر إلا موضع لبناثن حیزا بیا فجعل الناس يقوطون به ويعجبون لهم ويقولون هل لا وضعت هذه فانا لبناثن الاخيرة وانا قاطم النبي جيني وكما قال صلى الله تعالى عليه وسلم ماذا تشعر؟ 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 والنبي جعل الشمط الضياطة والمقمر النورة وقد دربوا منازل فتعلموا عدد السمين والشقاء اس سارے جہان میں اصل اندھیر ہے روشن کوئی نہیں ہے فآیت اللهم اللیل نسلق منہن نهار فجباؤن مظلمون یہ آیت بتاتی ہے کہ دنیا میں اصل اندھیرہ ہے جو میں باقا فرم ایک آیت سے نکلتی ہے میری نشانوں میں سے یہ راب ہے جس کے اوپر میں جن کی خال ہوتا رہا ہے تو ایک دام تم اندھیروں میں دور جاتے لوگو خال ہوتا رہا ہے خال ہوتا رہا ہے تو اس دنیا کو تشلیلی ہے جہان میں سے روشن کو تشلیلی ہے خال سے خال اتری اصل جیل بایرالے ایسے ہی اللہ فرماتا ہے یہ جہان کی اصل اندھیرہ ہے میں بھوکر روشن کی خال کر آئیے ہی ہے یہ وہ خال ہوتا رہا ہے جب اندھیروں نے دور جاتے ہوئے اب کل ارائیتوں انجاد اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیہ السرماتا ہے الہیوم القیامہ من خلافوں اگل اللہ علیکم بطیام اللہ فرماتا ہے اب مجھے بتاؤ اگر میں یہ راہ سڑی کر دوں سورت کو نکلنے نہ دوں تو کوئی ہے جو تمہارے رب کے ارادے اور خوابت کے بغیر اور اس کی چاہت کے بغیر سورت کو لاتے کے کھنگل ہو جو مر جاؤ لے سورت نہیں کیلئے تو سردی بڑھنا شروع ہے اگر بڑھتے 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 یہ جانا ہوگی کہ ہم سب برس کی سلیں بن جائیں اس جہان کی اثر اندھیرہ ہے اس اندھیرے کو دور کرنے کے لئے اللہ دو روشنیوں کو لے گا ہے ایک روشنی سورت کی ہے دوسری روشنی آنس میں ہے یہ دو اللہ کے آجائب اور آجائب ہیں سورت کو اس نے فاصلے کر رکھا ہوا ہے کہ روشن بھی کریں جرمائیت بھی پہنچ جائے ذرا پیچھے ہڑ جائے تو اس کی گھنی پہنچے نہیں چھنڈے ہو جائیں گے ذرا نیچے آ جائے تو اس کی گھنی بڑھے ہی ہم سارے گل جائیں گے ایک ایسے انزازے کے پاک اس شمس خجری لمن کا قریلہ لاجبت خجیر عزیز کہاں میں سورت کو ایک رابطہ دیا ہے وہ اسی پر چلتا ہے کسی آگے کسی نہیں ہوتا ہے یہ رابطہ کس سے بنایا ہے یہ غیلوں والے غلو والے غلو والے اندلہ نوزا ہے ہم سے وہ یہ ٹھٹھوٹی گاڑی ہیں ہمارے پاک یہ روز ککر ہوتی رہے پروز آئی بھٹی ہیں بیقاب ہوئی کھٹ دمیں گری بفاب ہوئی دوسری موٹو سے سکر آئی بےکاب ہوئی بس سے سکر آئی نہر میں گری اُلٹ گئی فیرز آکھ تائمہ اُلٹ گئی کلابازی ہائی لوگ نہیں مرے زمین زمین چوڑیس آہزار کلو میٹر ہے سورج ہماری زمین سے بارہ لاکھ دونوں بڑا بارہ لاکھ دونوں اور زمین تھوست ہے یہ نظر آ رہی ہے سورج تھوست نہیں ہے گیسیں ہیں گیسے کئی گیسیں جمع ہیں گیس کا جمع ہونا اوپر وہ بڑا بھی کوئی نہیں اوپر کوئی جنہا آپ گیس کو بند کرتے ہو سلندر میں وہ بھی پھڑ جاتے ہیں اگر سلندر کھاتے تو پھڑ جاتیں پھڑ گیس کو بند کرتے ہیں سلندر میں پھر اس کی بڑییں بیاتے رکھتے ہیں ہمارے میں سے تھوڑ سورج نکالتے ہیں سربازوں کو بندتے ہیں پتہ نہیں کب ازا نے سورج بنھایا تھا سائنسگانوں کا انداز ہے تو دیس ارب سال تہلے یہ سبسکت بننا تھا دیس ارب سال سے نوز کی گیس ختم ہو لیئے نوز کو پھڑ کوئی سلندر ہے نوز کو پھڑ کوئی وہ بارہ ہے جس میں سربانہ ہوئا ہوں تو ایسے دائرے میں ہیں اور پھر یہ جیسے کامل ہوا کھڑا ہوا نہیں ہے یہ چھ لاکھ میل فی گھنٹہ کی رکھتار سے دو ہو رہا ہے نوز لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رکھتار سے یہ دو ہو رہا ہے اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا دائرہ ہے کہ زمین سے بڑا دائرہ ہوں تو اس میں ہی آ رہے ایک سیٹم نے چودہ ارب ہیلیم ہیلیم یار چودہ ارب سن ہیلیم یار اس میں ایک کمیکل ریاکشن پر ہوتا ہے اور وہاں ہلگ روجن میں دے چکی ہے اس میں سے دو ارب سن دائر ہوتا ہے تو چودہ سے وہ بارہ ارب سن ہال روجن میں بدلتی اس سبین میں ایک جھماکہ ہوتا ہے یہ جو جھماکہ ہے یہ کتنی طاقت رکھتا ہے زمین پر پچاس کروڑ ایٹم بم کو کھاڑا جائے ان کے ستنے سے جتنی طاقت پیدا ہوتی ہے کتنی ایک سیکنڈ سورج ہر وقت طاقت بنا رہا ہے ہوں 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 لوگ شہدہ ہو رہی ہیں بجلی کم ہو رہی ہیں انہیں سلس چائیس میں نے سورت سے ایک شولہ ایسے نکلا اور انہوں کمان کی سکل بنا کے یہاں ہوتا آیا ہے سورت کی ایک سپا سے نکلا اور دوسری سپا پر آگے دیئے ایک شولے کی ایرانزی کو زمین پر رڑھ کے ناپا گیا ہے تو یہ حساب لگا کہ اگر صرف اس ایک شولے سے بجلی بنائی گیا ہے تو پوری دنیا شیب وعظم کے انتانوں کو دس کروڑ سال کے لئے بجلی کافی ہو جائے جانا کی رات سراجن وہ آجا واللہ بھی جانے شمس بیاہا تو یہ ایک نور ہے جو اللہ نے دردہ کیا ہے ایک سرائے سے اندازت سے چلتا ہے تو اس شمس یا مغی لہا ان تدرق القمر ولل لیل رسال وقن نہر وقلن فی فلکی یہ وقلن یہ میرے رب کا بنایا ہوا آسک و محسن نظام ہے جس میں کوئی اجیز کمی نہیں آسکتی نہ کوئی دیکھ پڑتا ہے یہ ایک روشنی ہے یہ نکل پہ رہتا ہے جہان روشن ہوتا ہے ایک روشنی اللہ نے دوسری بنائی ہے وہ آنکھ کے اندر ہے سورج کی روشنی نہ ہو تو بھی اندھیرہ آنکھ کسی کام کی نہیں آنکھوں میں روشنی نہ ہو تو بھی اندھیرہ ہے سورج کی روشنی کسی کام کی نہیں تو دو نور ملتے ہیں تو پھر مجھے کچھا بطنی کا رقصہ نظر آتا ہے پھر مجھے کھٹا نظر آتا ہے پھر مجھے شہی اور غلط کپڑہ چلتا ہے سانس اور رس کی کپڑہ چلتا ہے سونے اور پتھا کپڑہ چلتا ہے مجھے یہ دو نور ملتے ہیں تو مجھے چھانے اور ضائل اور روٹی سب مجھے فرقہ نظر آتا ہے ایک آسمان کا ایک آنکھوں میں ایک چھوٹی تھی آنکھ میں تیرا سکرور بلد لگے ہیں تیرا سکرور آئی ریسٹرک آئی ریسٹرکو میں بلد کر دیسوں تیرا سکرور بلد اور تیرا سکرور بلد اللہ نے چھوٹ ایسی دو حقوں میں لگے ہیں اگر دی یہ مابتہ والے مسجد کی بھی بلدی کار دیتے ہیں اگر بل نہ دو اور اللہ نے چھوٹی سکرور بلد لگا کر ایک بل مانگا ہے ایک کہ ان آنکھوں سے حرام نہ دینا کسی کی بیٹی نہ دینا کسی کی بیٹی کسی کی ماں بہن نہ دینا راتوں کو چھپ چھپ کے ننگے ناچھ نہ دینا تو یہ میرا ایک بل ہے کون ادا کرنے والا ہے اگر اللہ جعلی افقاد بند کرو روشن میں یہ بس بات ہے جو میرے دیو میری روشنوں سے جس چیز سے روکا اسی کی طرف گھتا ہے کیا کیا ضرق ہے میرے رب اور کسی کریم ہے میرا مولا لینا آدم جاوتو لکا عینین وجاوتو لہمو لغیطا فندر بے عینین کما احلال تلولت میرے بندے تجھے دو آنکھیں دی ان سے دو پردے لگائیں ان آنکھوں سے دیو جو تیرے لیے یہ حلال ہے جو میں یہ سکت بہاں یہ دیکھ لیتے جانتوں دیو دیکھو جانتوں نظر جبا کھل کھو میرا نبی کھل کہلوایا جا رہا کہلوایا جا کیا کھل ان امان ورن سے کہو کیا کرے یہ حبدوں میں ابتہ ہو رہے ہیں اپنی نظروں کو پس تر اچھے ورنہ زنا میں پڑھ رہے لے وَيَقْفَوْ فُرُوْ جَمْ اور اپنے آپ کو زنا سے بچائیں یہ نظروں کے جھکانے کے ساتھ اس کو جنر کیا ہے کہ جب نظر جھوڑ جائے تو سارے شیطان مل کر جنران نہیں کر سکتے اور جب نظر اچھ جائے تو سارے افضال مل کر اس کے دل میں روشنیں ہی لگ سکتے دل اندھا تو جاتا ہے تو اللہ نے کہا اے بلدے ایک ایک من مان رہم اے ان آنکھوں سے وہ دیس کیوں میں جاگت دوں فَإِنْ عَرَبَ لَيْغَا مَا أَرْوَنْتُهُ عَلَيْهِ اَلَبْ تیرِ سامنے وہ شکل ہے جس کا دیکھنا میں نے حرام کر دیا ہے اَسْبِخْ عَلَيْهِ مَلْخَفَةَ یہ پردہ جہال ہے یہ پردہ صرف اس لئے نہیں لگایا کہ جب ہی آنکھوں میں مچھی نہ پڑے ہاں نہ پڑے یہ پردہ اسی لگایا ہے در اصل کہ تُو اس سے کسی کی عزت کو نہ دیکھ لیکن اگر فرام نہ اُسْتے پیر اپنان موشیقی پہنے لگے اس کے قرآن سن اس کے اجنے ضرورت کی بات سن مطلب کی بات سن لیکن اس کے طبلہ سرنجی سنا تو سنیں میرے عمر کو توڑا ایک لاکھ کان کے سردے ہیں جو آوارز کو آگے پہنچاتے ہیں تو تب جب آپ میری آوارز سن رہے ہو میں اپنی سنوں آپ میری سن رہے ہو دور لاکھ سریفون لگے ہوئے ہیں دور لاکھ سریفون ساکر ایک بل مانگئے ہیں ایک بل گنا نہ سننا گنا سننا ہر موڈر میں جو سن موشیق بس ہمیں جو ہوت لوگوں میں جو بازاروں میں جو صبح صبح قوالی لگ رہی ہیں قوالی حلال چوانتی ہے کیسے بے مکوف لوگ ہیں دور ٹوات کے سو دین بنے رہے ہوئے ہیں اور اگر یہ دین ہوتا تو کوئی طبلہ مجرسی کا بھی ہوتا کوئی حرمونی مبو بکر کے پاس بھی ہوتا کوئی سارنگی عمر بابو کے پاس بھی ہوتا کوئی کار علیم بجاتا یہ چاہ سماسک کی بات ہے کھلے احرام کو دین بنایا ہوئے ہیں علم و بات کرے فقیری کافر مرے دیوانا ہو ہے جو نے سلطان باہو نے فرمایا میرے بندے کانوں کے سن ضرورت کی بات اچھا سیئے اچھی آواز میں ہم سن اچھی آواز میں ہم سن اچھی آواز میں اشعار سن اور اس کے ساتھ تبلیباں میں لابتا رنگی پر میں اگر ملے حرام ہویا ہے اور اس کے یہ ایک دن مانگرہ ہوں بس ایک ہمارے لبین آپ ایک مجلس میں شرح بم امیہ رضو Fold کے سو اشعار سن سو امیہ رضو DAM کے سو اشعار سن سنو اچھی شاری سنو اچھی آواز میں سنو اور اس کے ساتھ تارہی کو نہیں ملاء اور اس کے ساتھ ترتمک ملاء یہ اللہ نے جنیت میں حلال کیا ہے دنیا میں عام ہے جنیت میں اللہ قل سنائے گا اعلان ہوگا وہ قانعوں ہیں جو دنیا میں موردی کی نہیں سنتے تھے کتنے گھاٹے کا فوضہ ہو رہا ہے اگر اللہ نے اعلان کیا کشا بطنی والی کدر ہیں جو کشا بطنی میں محسوس کے یہیں سنتے تھے تو تو میں کتنے کھڑے ہو سکیں گے ہائے ہائے اللہ کہے گا جو دنیاں نے نہیں سنتے تھے آؤ آج مہری محسوس سے سنو آج میری جنت کا نغبان سنو جنہیں جب شیر نے مجھے کہا آپ کے ہم جو گانا بناتے ہیں وہ سرٹین منٹ کو ہوتا ہے سرٹین منٹ اس سے لمبا لوگ سنتے نہیں سارے تین میں روزوہ ہفتوں لکھتے ہیں میں نے کہا جو اللہ جنت میں پہلا گانا سنائے گا وہ ستر سال کا ہوتا ستر سال ایک دور چلے گا ستر سال صحاب صدق تمہارے اپنے خیار میں چاہو تو آج کی ناچنے والینا گانے والینا جنہیں تمہارا دین بھی برباد کر دیا تمہاری غیرسوں کو بھی بیش دیا تمہاری عزتیں میلان کر دی تمہارے دین کو برباد سوا کر کر دیا شرم و حیاء کی سوا شاہ ہوئی دامن تابتار ہوا غیرت تنگو ہوئی حیاء تنگو گیا سا عزیز کا ہنس ہو گئی چاہے تو یہ سب پس کر لو اور چاہے چند دن اپنے کانوں میں دادو دے لو اور ان زندی منموس ناپا آوہ ان کے اپنے 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 روک لو بچا لو سر اللہ تمہیں کہے گا آو جیسر اللہ تمہارے دنیا میں گانا نہیں سنتے سے آو آج میں تمہیں سناتا ہوں اب سوچ لینا اور سودا خود ہی لگ لینا سر اللہ کہے گا جنت کی حوروں سے سناو میرے مندوں کو جنت کا جیس پناو جنت کی عورت سمندر میں چھوک ڈالے تو سمندر شہن میں زیادہ میری ہو جاتے ہیں اس کا بھول کیسا بھی نہ ہوتا تو جنت کا ساز اور ان کی آواز یہ صورت ساز آواز ملکت کہ ایسا اپنے والے گا تو وہ تو عبار بھولیں کرسک اللہ رضی اللہ سنائے گا کہ دعوت آج 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 سنائے پھر دعوت کی آواز گھرم کی آواز سنمان کر دیں سر اللہ رہے گا اچھو اچھا سنو وہ جا ہے میرے حبیر محمد تو آپ چونی بھاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو سنا پھر جاؤ پھر پھر اس کو ہمیں کیسے الفات پر جان کروں پھر اس کے بعد اللہ تعالی کہے گا بس سے بھی اچھا سنو کہیں گے چچھا کیا ہے چچھا تمہارا اب ہے جو تمہیں خود سنائے اب ہے تمہاری مرضی ہے اب یہ جھولت یہ تبلے یہ تاوز یہ جٹار اس پہ ہمیں ایمان بیٹھ لو اور یا اس کو چندر رو کر کبر کرو پھر اللہ سے کہہ اللہ آج سو سنا پھر اللہ کہے گا سن میرا بندہ میرا قرآن سن کہے گا ازوان پر دے ہاتھا میرے بندے میرا دیدار سنے اور میری آواز سنے کہوں ہیں وہ جو دنیا میں یہ نہیں سنتے تھے آج اللہ کا دیدار بھی کرو جو آنکھ سے دیدار ہو گئی وہ اللہ کے دیدار کہتے کرتے گی وہ کہتے اکشنگی رب کے چہرے کی طرف جو آروں کی عزتوں کی طرف پھرتی رہی جو آوازہ آروں کی طرف پھرتی رہی وہ آنکھ سے اللہ کو دید پہتے گی وہ کام کہتے سنے گا اللہ کی آواز جوہر ایسن بھی یہ دنیا سے ڈھوڑ ڈھوڑکے سنتا بھائیو جب سلکون تبار ہو گئی ہے تو دانہ بجانان کا کام بن جاتا ہے سب آر میں پسنی جا جانا چاہتا میرے رب نے کہا میرے بلے اپنے کاموں سے سنجو حلال ہے آرامہ تو بند کریں آرامہ تو بند کر چھتیس کروڑ بلد لگائے ہیں اس میں چھے لاکھ بلد ہیں جو تمہیں رنگ دکھا جائیں اگر وہ صرف چھے لاکھ بلد بند کر دے تو یہ صرف قالی میرے لیے بے رنگ ہو جائے گا دنیا کا ہا رنگ میرے لیے بے رنگ ہو جائے گا چھے لاکھ بیس میں بلد لگائے ہیں جو مجھے نیلہ جیلہ اور پھر خودا کے رنوں یہ دکھاتا ہے وہ چھے لاکھ گلاب کے چندلی کے نرگس کے یہ مجھے مختلف پھولوں کے رنگ شکلوں کے رنگ مڑکوں کے رنگ بیٹھ بیٹھ کے رنگ یہ طریقہ مجھے اللہ کا دکھاتا ہے تو یہ دو نور ہیں جس سے اللہ مجھے یہ کائنات دکھاتا ہے جس سے مجھے اپنے گھر کی رنگ کا پتہ چلتا ہے راستے کے کھڑتا ہوں کا پتہ چل نہ رکھتا ہوں دائیں بائیں مڑتا ہوں جس سے میں ستان کو بس کی مفر کرتا ہوں ایسے ہی میرے بھائیوں جیسے یہ کائنات کا اندھیرہ ہے ایسے ہی دلوں پہ بھی اندھیرہ ہے اللہ انتو نے ماں کے پر سنکالا تم کچھ نہیں جان دیتے یہ دلوں پر جہالت کا اندھیرہ کفر کا اندھیرہ نافرمانی کا اندھیرہ گناہ کا اندھیرہ شرق کا اندھیرہ جو سارے ممکون کیا نام لون گناہ کا ساری نافرمانی ایک اندھیرہ ہیں جو دل پر آ جاتا ہے اس اندھیرے کے وقت سرح اور باطل نظر نہیں آتا سچ اور جود نظر نہیں آتا نکاح اور جناہ کا فرق نہیں نظر آتا سود اور تجارت میں فرق نظر نہیں آتا اور ظلم اور عادل میں فرق نظر نہیں آتا رشوت اور تمہا میں فرق نظر نہیں آتا حلال اور حرام جاتا ہے نہ جگانا فرق میں رہنا یہ کوئی فرق پڑا نہیں چکتا جب دلوں پر اندھیر آتا جاتا ہے جیسے اللہ نے سورت کو چمکایا ہم سے کوئی مدد نہیں خود چمکایا آنکھوں میں نور ڈالا ہم سے کوئی مدد نہیں خود چمکایا ہمیں راہوں کا پڑا اللہ نے حق کی راہوں کی دو روشنیا بنائی ہے باطل کے اندھیروں کو پرخنے کے لئے دو روشنیا بنائی ہیں جنت کے رابطے تک جانے کے لئے دو روشنیا بنائی ہیں جہنم کی راہوں سے ہڑنے کے لئے دو روشنیا بنائی ہیں ظلم اور عادل میں فرق کرنے کے لئے وہ دو روشنیا چاہے ایک نور نبولت ہے اور ایک نور قرآن ہے یہ دو نور ہیں تمہارے پاس نور اللہ نے بھیجا ہے ایک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے وہ کون ہے وہ منام رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 ہیں اور دوسرا نور کون ہے کون دوسرا وہ نور ہے جو کے ساتھ اللہ نے اتارا ہے وہ کیا ہے وہ قرآن ہے وہ قرآن ہے یہ دو روشنیاں جب اترتی ہیں اور جنہوں پر آکر اپنا اقت راتی ہیں تو حق اور باطن جدا ہو جاتا ہے ست اور جدا ہو جاتا ہے جب یہ دو روشنیاں نہ ہو تو انسان جانور بن جاتا ہے ہو لیکن کم دور ہو مدھم ہو تو رکھتا ہے تبی اس کے پیسے جلتا ہے تبی اس کے پیسے جلتا ہے وہ منزل کا پتہ معلوم ہونے کے باوجود بھی کوئی نہیں آتا کہ روشنی بڑی مدھم ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے مہینے میں اور کل کے دن میں سیدا فرمایا اور اس عالم کو نورانی بنانے کا نظام کلایا ساری دنیا کے انسانوں کے اندھیروں کو دور کرنے کا نظام کلایا ساری دنیا میں ظلم دیا حیائی آواردی کے ختم کرنے کا نظام کلایا اور ایک دوسرا نور اتارا جو قرآن کی شکل میں آیا وہ آج کر موجود ہے موجود ہے یہ نور بھی موجود ہے یہ نور جب جن میں اترتے ہیں تو صرف ہی تھا آس پا نظر آتا ہے آپ ابھی اندھیر کو گلہ کرتے ہو تو تمہیں ریس کے کمی چلے ہو کھڑے میں گر گئے ہو ہمیشہ جس کی آنس ہوتی ہیں آپ اس سے گلہ گئے تمہیں نظر نہیں آرہ تھا تمہیں ٹکر مہت مجھ تمہیں نظر نہیں آرہ تھا تمہیں کھٹے میں گئے اندھیر کو افشور سو سب ہو اس بیچارے کو نظر نہیں آتا تھا اس لئے گلیا ہے میرے بھائیو تمہیں نظر آتا ہے جو جنا پہ لگا ہو ہے شراب پہ لگا رہے شیطہ وطنی کے سارے بہنکوں میں ہندو نے پیسا نہیں رکھا ہوا خیسانیوں نے پیسا نہیں رکھا ہوا اور شیطہ وطنی کے سارے بہنکوں میں سونس پر جنہ رہتے رکھے ہیں لا اللہ اللہ پر انہ والوں میں رکھے ہیں اور قرآن کے ایمان والوں نے رکھے ہیں جنہ پیسا وطنی کے بہنک ہیں ملطان ہند سنج میں جاؤ دیکھو یہ ایمان والوں کے پیسوں سے اور بہت چھوڑے ہیں جنہ نے اس کران کا میرا خول ہے اور بہا ایک تعداد ہے جنہ کا سارا پیسہ سٹریم ہے یہ پیسے ظالم ہیں بہنکوں والے ایمان ایمان ملطان جو جرام دیتا ہے یہ سن کس ہو رہا ہے اسے نظر نہیں آرہا اگر اندہ ہے کچھ نظر نہیں آتا ہاں اندہ محب پتہ کوئی نہیں اندہ اگر اندہ کہتے ہو اندہ 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 جنہ نظر اندہ معافی دے جنہ مسلمان رسول فرمی اس کے دلوں پہ اندھی رہا ہوا ہے اس کی آن چھے گئے اس کا دل کی آن ختم ہو چکی ہے جس کو قرآن کہتا ہے لَا دَعْمَ الْأَبْقَار وَلَكِن تَعْمِ قُلُوم هَلَّتِ صُّدُو یہ نافرمانی قیاموں پہ چلنے والا تمہیں آنسوں سے نظر آتا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے لیکن لیکن یہ صرف سر کی آنسوں سے دیکھ رہا ہے یہ دل کی آنسوں سے اندھا ہو چکا ہے اس کے اندر میں روشن نہیں ہے اسے نظر نہیں آئے گا یہ نہیں دیکھ پتا لَا تَعْمَ الْأَبْقَار وَلَكِن تَعْمَ قُلُوم اللَّجِ صُّدُو دلوں کے اندھروں جب ہم نے اس اندھروں قدور کرنے کیلئے صورت کا فضل یہ روشنی لائے بجوی لائے 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 اللہ نے صورت میں چاندوں پر سمکھایا کاری لائے کوئی پوروشن اندھروں پر اللہ نے مسم مسم روشن سے دور کیا تو براغ کے ورشن ہیں کسی نہیں ایک سوچے والی جائزہ اندھرہ ہو فلہ نے پورا نظام کیا ہے میرے بھائیو دل کے اندھروں کے دور ہونے کے لئے ایک نور حضورت ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر مکمل ہو گیا کامل ہو گیا اکمل ہو گیا اور ایک نور کتاب ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے شیط علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے صحیفوں سے چلا چلتے 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 پورا پورا سے ضرور سے انجیر اور انجیر سے قرآن کی شکل میں آخر مکمل ہو گیا سارا آسمانی علم اللہ نے قرآن میں اتار دیا ہے سارا آسمانی علم قرآن میں ہے آپ کے میرے نبی نے فرمایا اوشیت المسانی مکانر طورات میرے اللہ نے مجھے طورات کے بدلے میں صورت پاتے آجی ہے طورات اس نے بڑی کتاب تھی کہ اللہ نے کہ اللہ نے طورات خود لی کی کتاب طورات اللہ نے طورات خود لی کی اور بڑے بڑے صحیفوں پر اسے زمین تو اتارا اتنی بڑی کتاب جسے اتھانا بھی بہتر مشکل کام تھا میرے آپ کے نبی نے فرمایا پوری طورات پوری طورات صورت پاتے آنے گئی ست ست آئیات مرد والنہ اللہ کا مکان الانجیور اور انجیور کے بدلے میں صرف اس صورت مائدہ میں لئی والحوانی مکان ضبور اور ضبور کے بدلے میں حامین مل گئی چلتی ہیں چوڑیتنا سارے سے چلتی ہیں اور سات صورتیں یہ مطلخل چلتی ہیں اس میں ہر صورت حامین سے چلتی ہیں حامین این تین خوف حامین ولکہ طاقل مبین حامین سے چلتی ہیں تو سورہ افرانی علم قرآن کی نو صورتوں میں آگیا سات حامین اس میں ضبور ایک مائدہ اس میں انجیور قرآن کی تو میرے حبیب صلی اللہ رضی نے فرمایا باقی قرآن کے ضعیت اللہ نے ملے انذت بخشی مجھے شرف بخشا مجھے بلند مرکبہ رہا ہے میرے بھائیو یہ دو نور جس کے دن میں اترے جائیں وہ اندھیروں سے نکلے گا وہ جہنم کی راموں سے نکلے گا وہ ظلم و سلم سے عقل کی طرف نکلے گا وہ جناہ کے نکاح کے طرف نکلے گا وہ شرط کے طوحیر کے طرف نکلے گا وہ رشوت کے طرق کے طرف نکلے گا وہ خیانت کے عمانت کے طرف نکلے گا وہ غفرت کے جداری کے طرف نکلے خلط غلط تحت گا ہو عبید ہو طاقت ہو صرف ہو خق ہو دنا ہو غریب ہو و ہر حال میں اللہ اور اختر طور غلام بنتے کے ربی کسی کہتے ہیں موسمِ بہار کو ربی کسی کہتے ہیں موسمِ بہار کے سبزِ حریادی کو ربی کسی کہتے ہیں موسمِ بہار کی بارش کو ربی کسی کہتے ہیں گھر کے سہن کو ربی کسی کہتے ہیں ساکھی اور دوست کو ان تمام مطالب میں اللہ کے محبوب کا جلوہ نظر آیا ہے ربی کے آنے سے دنیا نے بہار آجی ہے ایک کل نبی آتاک اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے اور پھر اندھا رنجا جب اندھا اندھا جب وہ دیومے والے کے ہاتھ اس نے ہاتھ دے گیتا ہے سر خود مدے سے کرو جاتا ہے پھر وہ یہ نہیں سر ستہے اکھا تو نہیں آرہا کہ نبی مور دیوں نہیں آرہا کئی بیسوں تو نہیں ہے کئی بانی تو نہیں ہے کئی بکھر تو نہیں ہے کئی روڑا دے گیتا ہے اپنے ہاتھ میں دے دوں پھر چلو چلو جدر کو شرائط چلو ہر خدے سے بچو گے ہر کسر سے بچو گے ہر خوپر سے بچو گے ہر ہلاکت سے بچو گے جی ہاں اللہ کے دربار میں پہنچائے گا دنیا کی عزتوں تک پہنچائے گا اور جردت آخر سمنلہ کی جردت تک پہنچائے گا یا عباد سخیان یہ سکن در درامہ کی دنیا والاخرہ اللہ کا نبی صرف بارہ دنیا یاد کرنے کے لئے نہیں ہے اللہ کا نبی صاری زندگی یاد کرنے کے لئے ہے اللہ کا ایمان حسین کی شہادت اور قربانی صرف دنیا یاد کرنے کے لئے نہیں ہے یہ ظلم عظیم ہے وہ پر پر اور لمحہ لمحہ اور ہر ہر قدم پر یاد کرنے کے قابل ہے کہ اللہ پر جان مال عزت عبروں کو لگا دینا یہ عین مطلوب ہے یہ عین مطلوب ہے اللہ کا راضی ہو جائے اس کے لئے جو چیز چری جائے جو سودہ ہو جائے جن حاضیوں سے گھتر جائے کہیں بھی وہ ناکام نہیں ہے ہر جگہ وہ کامیاب ہے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم سارے زمانوں سارے انسانوں سارے جنمات کے لئے ربی بنا کر دے جاؤں اور کل کل جہاں ہے اس دن پیر تھا اور میرے لاؤوال یہ مارچ ہے یہ مارچ ہے اس کو اپریل تھا چار سال پہلے بائیس اپریل اور بارہ روزی لیوال کے کتھے چار سال پہلے ہماری جہاں انڈی باؤدین میں ہیں تو وہ ہم بائیس اپریل اور بارہ روزی لیوال کے کتھا گیا ہے دن پیر تاریل سکر ہفتے کا تھا اگر وہ بھی کتھا ہو جاتا تو پھر کو لے ایک بہت بڑا ایک وہ موجودہ سا ہو جاتا کبھی ہوتا ہوگا دن اور آباد کی گردش میں تو بائیس اپریل پانچ سو اتاکر ایسی اور ادھر بارہ روزی لیوال اور پیر سو رہو اور ہیدی مہینوں کے لیے ہاتھ کے چھ سو اٹھائیس زکرمی یکم جیر جیر اپریل چار بچ کر بیس منٹ پر آپ دنیا میں تشکل ہے چار بچ کر بیس منٹ کہ ہم کہ بائیس اپریل کو مکہ میں سبو سکرمی کا وقت چار بچ کر بیس منٹ پر ہے ممکن آپ کو سوکو بڑینا کھی ہیں اکھوا کی جانگا چار بچ کر بیس منٹ آپ کو لے بڑائی جاندے ہیں آپ کو لے بڑائی جاندے ہیں سو ہوتکارمی کا وقت آپ کو آج معلوم ہو چکا ہے سارے سارے کسی بہت معلوم ہو چکی ہے تو بائیس اپریل مکہ میں جب یہ سبو کچھ چار بیس ہوتے ہیں اکھارا بیس بائیس ایسا ہم باجو کی یہ کرتا ہے تو اکھلیے میں کروں شاہ بچہ بیس منٹ پر آپ دنیا میں تشریف لائے بچے کو اور بھی پیدا ہوئے اور بھی پیدا ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی ہر باب میں ہر آجی ہو رہے ہیں لیکن یہ اگر بچہ تھا اس کا پیدا ہونا سب سے نگالا تھا کہ جب یہ بچہ بائیرہ ہے تو اس کے جسم پر ماں کے فیل کی غلاجت کا ایک ذرمہ انسا دھولا ہوا بائیرہ ہے غسل کے ساتھ بائیرہ ہے اور جب یہ بچہ بائیرہ ہے تو گائیرہ نے دیکھا شفاہ بینکہ آمر گائیرہ ان کا شفاہ بینکہ آمر جیسا بچے کا خطنہ ماں کے پر سے ہو کر باہر آئے ہیں خطنہ انگل ہو چکا باہر خطنہ نہیں دیا گیا تیسرا کیا دیسہ ہے کہ بچے کی ناپ اور ماں کی آنکھ ملی ہوئی بائیرس کو کھاڑا جاتا ہے لیکن اب آپ دنیا میں ہیں تو آپ کی ناپ اور ماں کی آنکھ جوڑا کی ساتھ میری ہوئی نہیں تیسے یہاں جاہی بھی حیران ہے یہ خیطہ بچہ ہے اور ماں کی جگہ یہ خیطہ بچہ ہے ماں کے پیدوں نے بچہ کوئیوں لٹایا جب اس بچے کو باہر آئی ہوئے دس منٹ میں ہوں گے پانچ منٹ میں ہوں گے پندرہ منٹ میں ہوں گے اس کے اندر کی کہانی ہے اس کے آگے پیشے کا غرمانہ نہیں ہے تو کسنا ہی ہوگا پانچ سے دس منٹ میں ہوں گے ماں کی پہلوں میں لٹایا اس کو کپڑوں میں باندھا ہوگا لکھتا ہوگا اس میں دس منٹ میں لٹایا ہوگے ماں کے پہلوں میں لٹایا یہ بچہ یوں پڑھا ہوئے اس کی کیا ہستی اس عمر کی بچہ کی کیا ہستی کیا کوئیت کیا طاقت کے وہ ضرورہ بھی ہے لیکن گائی میں لٹایا اور چھوڑا گائی پوری طاقت سے کروڑ بڑی اور کجدہ میں ساتھ بڑی سجلہ ماں بگر گئی گائی بگر گئی بچہ ہمیں دے میں ہے اور ماں بھی حیران در بھی حیران ہے تریز دن بچے نے یوں سر اٹھایا پورا سر اٹھایا پورا سر اٹھایا سیدھے ہاتھ کے لٹایا اور شہادر کے لٹایا کو ایسے اٹھایا جب آپ نے ننگیا تو حضرت آمنہ پر سانہ آلہ روشن ہو گیا اور پوری دنیا میں روشن ہے اور ایران کے شام کے روم کے یمن کے ہیرہ سے بعد شام کے محل حضرت آمنہ کیا ہمیں بتانے آگے یہ اگر کہہ جائے سے ہے کہ اگر تم ماں گھرائی ہیں اور بچے کو گوز میں لے لیا گوز میں سمجھتا ہے یہ دھونکیا کر رہا ہے اس میں تاپر کہاں سے آئی ہے تو ایک اور موز جگہ رموز ہوا گھر کی چھٹ چھٹ رہی اور اس میں سے دھونکوہ ہوتی ہے جو دو خود پر مجیز نگر میں آرہی اس دھونک کا بادر اندر آیا پر رشیت ہو لگی یبت ہو اور اس بادر میں اس دھونک میں حضرت آمنہ کو نو رگ جیسے بچہ میری گوز سے ہی گوز نہیں ہے اور بادر کے اندر سے آواز سوہو بہی مشاہر انعام رمہ رائے رہا اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب سراد ریع رفو جس ونع قیوز تاکہ کون کائنات کو یہی وہ ہے جس کا انتظار کائنات کو یہی سردار یہی بارات کا جدہ یہی کائنات کا سردار یہی انسانیت کرابر اور حاجی اصمر رہبر کامل اور جا کرو اور اس بچے کو دو اچھا دو آدم کے اخلاق دو شیس کی معاف دو نو نو کی شجاعت دو ابراہیم کی دو اسماعیل کی قربانی دو صالح کی سطاحت دو لوس کی حکمت دو یاقوب کی رضا دو یوسف کا حکم جمال موتا کی شدر یوش کا جہاز دو دانیال کی معاف دو اللہ کا وقع دو ایوز کا دن دو 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 لہجی کی نحاف یونس کی اطاعت دو یعییہ کا تقدس دو عیسی علیہ مصطلوات و تصریمات عیسی علیہ السلام کا زہر دو و تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کے اندر اتار دو جو سوالان نبیوں کو ملا ایک فن ملا پھر اس نے ترقی ہوئی سرے سر سر چار دن آج کی عمر مبارک چاند جی مہینوں کے لحاظ سے سر 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 چار دن اور انگریزی مہینوں کے لحاظ سے ایک مہینہ اور بیس دن ایک مہینہ بیس اور عیام کے لحاظ سے بائیس ہزار تین تو تین دن اور شی گھن دن اس میں تین برس جو ضہور نبوت نبوت تو آپ کو آجان اس لانگ بھی پہل مل گئی ہنس کرمن دن کی روایت ابو حد رہا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کم مل تھی تو اس کا نواف چاری سال چاری سال مل مل جرا اور تفتیل میں جاؤ چاری سال لیلت القدر آج کے وقت میں ظاہر راق بسم رب اللذی خلق لیکن آپ نے کہا جواب دیا کنت نبی وَإِنَّ آدم بَيْنَ أَبُوحِ وَالْجَسَسْت ابو حرآ ابھی آدم کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن جو کہتا لیکن جو ظہور ہوا ہے وہ صحیح سال آردھ ہزار ایک سو شپن دن جو ظہور ہے سارے عالم میں روشنیاں سیر رہی نہیں جانے کے بارے بھی موجود ہیں جو اس کے پیچھے چلے گا وہ روشنیاں کو دیکھ گا میں انہیس ایک آرڈے میں ارگن گیا جماعت کا یہ شاہ حسین مرموی کے پائلٹ کا باقی جہاز گوڑا باتا یہ اس کا بن رہا ہے یہ سشنے سال انٹرکال کر گیا اس نے یہ شاہ حسین کے ساتھ گیا مدینہ وہاں انہوں نے جیالی کا دروازہ کھوڑ اس کو اندر بڑھا دیا اندر اندھیرہ ہے یہ سلام پڑھ ہیں تو اس پائلٹ کے جن میں آتا ہے وہ اللہ کا بات کسنے اندھیرے میں پڑھا ہوا ہے یہ تو خیال آتا ہے رات وہی کیا ہے حج سے گیا رات کو وہ پائلٹ خواب دیتا ہے کہ جہاں وہ سلام کرنے کے لئے جالی کے اندر گیا تھا وہ وہی خراب ہوا ہے اور جو روزے کی دیوار میں دروازہ کوئی نہیں ہے گول دیوار ہے کوئی دروازہ نہیں ہے جہاں دروازہ اس دیوار کو توڑا جائے گا اور اس میں سلام کو دفن کیا جائے گا اس قبل کی جگہ ابھی موجود ہے تو اس کے چاروں سلام جو دیوار ہے اس کی ایک ایک روشن ہے جیسے سورج کی روشن ہو نور ہی نور کی لاتن بلنی اللہ سے اور ایک ریب کے وار کی دیکھو اللہ کا نبی روشن میں ہے اس خوابہ کو دیکھنے کے بعد اس نے توبہ کی بابکہ کی نوکل سے صحیحہ دیا کہ میں اپسے نوکل نہیں کر پڑھتا جو تیرے ہاں پڑھتا ہے نوکل صاحب نہیں لے صدقہ پھر وہ آمد آئے جا اس نے تبلیغ انشاء لے گایا سن لے جوا اس سن پھول جن اللہ کے رسول کے طریقے پر گزر ہوگی کچھ حق ایک 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 انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح پیدا فرما کہ سارے عالم نے ہر چلمت گئی ادرہ پیدا ہوگئے ادرہ ساری دنہ کے باست اگر تخت الٹے ہو جو باست در باست جا کے باست اگر زمین پہ جائے جتنے بود زمین پہ تھے بود خان اون دن مجا تب ایران کے بادشاہ ایران کا مزد آج کی پوجہ تھی ایر ہزار سال کے آج جل رہی تھی جو کبھی انگل جی تھی جی جی پیدا ہوئے تھے وہ آج گزرے اور ایران کے بادشاہ مہش روان نے ایک محل بنائے تھا سنگ مرمہ کا سا 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 وہ اتنا مذروف مہائی تھا کہ اس میں کسی ایک پتھر کا توڑنا بھی نام مہین سا تھا اس کے چودہ بڑے 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 ایک دھماتا ہوا اور زمین سے جا گئے تو انہوں شیروان کے دربان میں حضرت چودہ بڑے گئے سو جی گز گئے تو وہ آیا عبادت سانے کا بڑا ان کا سو پادری آگ بجھ نہیں سنہوں شیروان تو پھر جانے ہی سے چکر کا کوئی ہے کوئی ہے آسمانی علم کا جانے والا کوئی ہے تو انہوں نے کہا میرا عرب بستی عرب شہر کا ایران سے قابل کہ وہ ایک شخص عبدال مسیح کو اسے بلواؤ عبدال مسیح کو بلوائے جا اس نے کہا بجھ میرے ہاں ہوا ہے اس نے کہا میں بھی جانتا ہوں میرا تمامو ہے وہ شام میں رکھا وہ بڑا علم ہے میں اس پوچھ کراتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کچھ خنام ساتھ شتیر عبدال مسیح اس کو ایمان مسیح بنا ہوا مقدر کی بات خیرہ فتح ہوا یوسف موجود تھا اور یہ سب کچھ خبریں لانے والا تھا ایمان مسیح نہ ہو وہ بات نے مامو کے پاس تو اس کا مامو اس وقت شکرات موت کی نظر کی حال میں تھا تو اس نے اس کے جا کر میں ہلایا کہ میں ہوں ستیر عبدال مسیح ہو عبدال مسیح آپ کا بھانج عبدال مسیح تو میں اسے آنکھ کھولی اور بغیر پوچھے کہ کیوں آئے ہو کسے ہو جائے کیا کیسے ہو بغیر کسے ہو بلے بلے بہار خطہ ملک و بنی ساتھان لسجات ال ایوان و خموز النیران مجھے بتایا ہے تجھے ایران کے بات کا نے دییا ہے کہ جاؤ اپنے ماموں سے اتنی خبریں پہنچ رہی ہیں ایک یتین پیدا ہوا ہے اور ایسی حلق خائنات میں مجھے ہوئی ہے تو وہ اب صفیح عبد المجی کو کہتا ہے کہ اپنے بادشاہ کو جا کر کرو جذا بہر طاہب الحراو و قفرت الصلاو و غادت وحیرت الصاو وقار بواب السماو فليس ليست الشام لستفیح الشام ولا خارج لعبد المسیح النقام وانما يملك ملوک وملكات على عدد الشروطان وكل ما هو آت آت اللہ محبوب کی بشار دیتے ہوئے دنیا سے جارہے ہیں کہہ رہے ہیں عبد المسیح ایران سے بادشاہ کو بتانا جب قرآن کی صلاو گونجنے لگے جب قرآن کی صلاو گونجنے لگے محبوب اور جب جو جو لادشاہ چلے اور جب گوہرہ سوا اس کا پان سم ہونے لگے اور جب سماو کی واج بیڑھے لگے اور قرآن کی سورے حکومتوں پر حالد ہو دی اور جس میں تیرے بادشاہ کے محل کے برد دیرے ہیں اتنے بادشاہ آئیں گے چودہ اور اس کے بعد آخر نبی سے حکومت آئیں ہو جائے گی کل لما ہوا آج آج تو شیر عام پاکر اس نے بتایا کہ وہ یہ کہانی ہو گئے چودہ بادشاہ حضرت کہ چودہ بادشاہ ایک ایک دف سال بھی حکومت برد ایک سو چادیس سال اور ایک بیس سال حکومت کریں تو اچی سال لے جائیں اللہ کیا نظام چالیس سال میں ہر چودہ سال آئے چودہ بادشاہ آئے اور اتنی تیزی سے آئے ایک اگراب منا اگراب اترہ ایک جنہ چودہ اگراب اترہ ایسے تی مہینے کے بات بکلا دو مہینے کے بات بکلا اور پھر اللہ نے حضرت عمر کے زمانے میں ایرام کا تخت 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 رکھ دیا ایرام روم کے بادشاہ نے جب ان تاقیہ مسلمانوں دلکھ حال جنہ ولید کے ساتھ حملہ کرنے آ رہا تو روم کے بات نے پوری سی مقابلی تھی لبرم نے راب کو خواب دیتا کہ اپنے تخت پر ہے اور ایک فرشتہ ہے اگر اللہ رسول خرد اگر عمر فارو خرد میں ایک فرشتہ اترہ اس نے آگر اس کے تخت کو یو اٹھا اور اپنے حضرت عمر کو دی سر کی آن کھل گئے اور نے کہا لا لقاء عباد جہون اے سب زمین شام آج سری میری آخر مولا قائد ہے آج کے بات سری رات و رات بہری جہار بھرا تاب سامان سے غلمان و خدام سے اور رات و عرب اس غلام جو اس کا ہم سرگل تھا تو سرگ پہن آیا لباس پہن آیا رو چھوڑا اور رات و رات شام چھوڑ کے جا کے اسطنبول میں دیرے گال دی ہے یہ سرزین آئین حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی آمد پر سرین کتابوں نے کیا خبر ہو رہی ہے سرین کتابوں نے خبر رہی ہے کیا خبر آری پرار کو بول لیے ضرور بول لیے انجیل بول لیے یا سرائیہ سرائیہ بہن سرائیہ یا سرائیہ خبر پہنی کسیل پولیشان چلے وحی اے سرائیہ اٹھو تیرو پر ایک وحی آنے بہنے تیل کتابیں حدید آس تیامر میں ہزار سال پڑھ اور اور آسمائی کتابوں میں گونج ہے گونج ہے یا شایہ شایہ اُس سرائیہ تو اُس بہنی میں تیرو کر اپنا کلام نازل کرنے جانا تو شایہ اِسلام کھڑے ہوئے تم کی زوان پر جانے جاری لیا بول ویس قائنات میں گوجا یا سماع و اِسماع و یا ارب انفتی اے آسمان سنو اللہ ایک چیز کو وجود دینے کا ارادہ کر چکا ہے ایک شان کو وجود میں لانے کا ارادہ کر چکا ہے جسے کوئی نہیں انفت کرتا جو ارادہ کر چکا ہے جو دکھنا پڑنا نہیں جانتے ان میں ایک نبی ہے جی گا جو ان کی صدا لکھنا پڑنا نہیں جانے با محطن کا جدری مل کتاب ولی ایمان اپنے جانتے دیکھ لکھائی کیسے ہوتی ہے یہ کیوں نہ لکھنا تو عید ہے لیکن آپ کے لئے انظر ہے کیوں کہ کل کو کہنے والا کہہ سکھتا ہے یہ تو بڑا عدیل تھا بڑا لکھائی تھا اپنی اقل سے کتاب لکھتے آنے کہتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ نے اپنے نبی کو ایک احرار لکھنا سکھایا اپنے سکھایا اس سے باوجود اس سے باوجود کفر نے اعتراض کیا اور یہ نصار نے اعتراض کیا اپنی طرف سے دھار لکھ کے دے رہا ہے حالی کہ ان کو پڑا تھا کہ لکھنا نہیں جان پڑھ بھی نہیں جان میں ان سکھانا نے امریکہ کا سبر کیا تو وہ نے جتا پڑھ اسلام کے خلاف عرب 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 میں تو اس میں سوئی نمبر چھوڑے دلائل ٹائم کی ہے بہت پڑا لکھا بہت عزیز تھا پازل تھا لکھائی عالی تھی عدد تھا اس نے اپنے طرف قرآن جیسی کتاب کھڑ کے دے دی ایسا کہہ کہا جب جات کو دینا پڑھ بھی نہیں بہت صلاح حجیز میں صلاح ہو رہی حضرت علی لکھنے والے حضرت سہیل بن عمر اگر عزی عبی قال تو ایس کی طرف سے ممائندہ سہیل بن عمر رضی عمر اور رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ کی طرف سے لکھنے والے عزی قال تو حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سہیل بن عمر نے کہا ہمیں نہیں پتا رحمان کون ہے رحم کون ہے یہ کہا تو کیا لکھو بسم اللہ حمد تو آپ نے شاید کو مالی کاٹ دو اور لکھو بسم اللہ حمد اللہ کا نام یہ اللہ کنان پھر حضرت علی نے دکھا حضرت مآد علی محمد رسول اللہ یہ وہ مآد ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علی کر رہے ہیں تو اس پر سہیل نے ابھی مسلمان میں سے کافر پھر بار میں مان رہے ہیں کہیں گے اگر ہم تجھے رسول مان تے تو اسے رہی کرتے ہم تجھے رسول مان جنہیں یہ کافر اور لکھو محمد بن عبد اللہ صاحب نے کہا ایل کافر یہ کافر تو کہیں گے یا رسول اللہ یہ نہیں کافر میں کھر مٹائیں گے وہ نے مٹا رہے ہیں یہ میں نہیں مٹا ہوا یا کھر مٹائیں گے آئے ہا تو ہر ابھی نے کہا کہا لکھا ہوا رسول اللہ کہا یہ لکھا ہوا یہ باہ میں انگوز کو غرق اس کو ایسے مسئلہ رسول مٹا دیا کہا اب جہاں لکھو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ کہ میں محمد بن عبد اللہ بھی ہوں اور محمد رسول اللہ بھی ہوں تو پہلی پہلی کتابوں میں خبر ہے کہ ایک اپنی در سے کھڑا ہوا اس نمی ایسے ہوگی اس نبی میں ایک عالی وقت ہوگا زندگی بر اس زبان سے کوئی غلط بول نہیں لے گا کوئی فوت بول نہیں لے گا لا یقول خینا سب غلط بول نہ لے گا لئیس مفضن ولا سی اہ ولا سخ ولا سکیر ولا حدیر وہ سخت ہوگا وہ غص والا ہوگا وہ انتحام مزار والا ہوگا وہ بد غزار ہوگا اس کے دل میں سخت ہوگی اس کے لہجے سخت ہوگی اس کے بول میں سخت ہوگی وہ شور مشاہ مشاہ کے بات میں کرے گا وہ غلط خار خار کے بات میں کرے گا و ایسا متواجر ہوگا چلے گا تو اتنی آجزی سے چلے گا کہ جلتے چرا پر بھی پاور سے چرا ہوگی بھی لیں لیں پای صفائی امام یا 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 پیسہ آیا اور اکر ذرا طاقت آئی اور اکر چھوٹا سے جھندا لگا اور تقبر یہ اللہ کا جھندا ہاتھ میں لیتے کھڑا ہوگا اللہ یہ جھندا والوں کو کہتے ہیں اب ان کے اتر گئے ان کا حال کی کوئی حال ہے یہ ہے جھندا کی حقیقت کہ جھندا اتر گئے اب پھر میں آرمیر کوئی بوجھتا نہیں اس آج شکریم نے عزت سعداد ہوگی ہے اور یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے وہ کہنا ہے اللہ کا جھندا میرے ہاتھ میں ہوگا اللہ کا جھندا حکوم پاکستان چیز مزارت اللہ کا جھندا جو اس میں آلی مقام پر آخا مقام محمود مقام محمود کے جو حائد ہونے والا ہو ان کے بارے جو زمین پر چلیں گے تو ایسے چلیں گے کہ چراع پر پاو رکھت چراع بجن اپائے ولو یمشی علی القصر الیابس لم یتمع من تحت قدم ان سکین تھی خوش لکرنوں پر بھی وہ شنے گا تو لکرنوں کی قل تراہر کی آواز نہ آئے و ایسا مہتو واجہ ہوگا تہی ستابہ میں جو بتا رہا اکتہ رہی اکتہ رہی آدھر 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 سم قلوب غل وہ آئے گا وہ آئے گا اور اس کے تو سید اس کا اللہ اندھوں کو آنکھیں دے گا کون کی آنکھیں دل والی یہ نہیں دل والی ان کی دلوں کی آنکھوں میں اندھیر ہے ان کو آنکھیں لے گا اور ان کی پیرے پان کو اللہ دور کرے گا یہ کان دل کے کان اور اللہ دلوں پر شریف کفر کے غلاق اتارے گا اس کی چطہیں اللہ کھولے گا آنکھوں کو کانوں کو دلوں کے پردے ہٹائے گا کانوں کے جاگ نکالے گا آنکھوں سے پردے ہٹائے اور گا آجے به بعض البلالة وعرفوا به بعد الخمالة وعرفوا به بعد النترة وعلموا به بعد الجهالة واكثر به بعد القلة وعلموا به بعد العيلة واستنفج به فئاما من الناس عظيما من العلمة وعلموا به بين علوم مختلفة وآباء متفرخ وقلوم متفتفة آئے آئے کیا اور کیا کرے گا کبھو نبی آئے گا تو اس کے ساتھ مللہ کیا کرے گا اللہ اس کی تشایل بمران کو ہدایت دے گا اندھوں کو دینہ کرے گا خونوں کو زیادہ کرے گا کمزور کو طاقتور بنائے گا اور کیا کرے گا اور کیا کرے گا اللہ اس کی ذریع سے اپنی پہتان کرائے گا اپنا طارق کروائے گا لوگ نہیں جان رہے ہوں گے اللہ کے نبی کا کائنات سے سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اللہ کا صحیح پتا بتایا اللہ کا تصور موجود تھا پر اور خدا وں تصور نہیں انسانوں کے ہاتھ میں اپنی تقدیر سمجھنا انسانوں کو حاجت روا سمجھنا انسانوں کے ہاتھ میں اپنی تقدیر سمجھنا یہ وہی جاریلیت کی کہانیاں ہیں جرور ربوت جن میں نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کفا باللہ سہیلہ کفا باللہ رقیمہ کفا میرے منگو میں سب کہا ہے کہ مجھے چھوڑ کے میرے غیر پاس چھو جاتے ہو کوئی اعلان جنا کسی کتاب میں پڑھا کہ میں کوئی نہیں سمجھ تو کہ تم فکارو میں سنو گا پر اگر جیسے کو روز روز کو دکھا ہو کوئی آرز جاری کر جیسے دکھا ہو جتنے منت دنیا سے بڑے کی کر تے ہو اتنی میری کر لو پھر تو آخر خبول یا اچھا وہ اللہ ہے جو کچھ ہے وہ اللہ ہے جو کچھ ہے وہ اللہ ہے جو اللہ ہوا جس اللہ ہوا کم اللہ ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا احسان عظیم ہمیں پر چلا کہ اللہ کون ہے ہم کیا پھر ساتھ کون ہے نماز جنہ کون جنہ روز который انسان ہو محفود واحد رجل واحد خالف واحد مالج واحد رجل واحد اهد صادعا صادرا مقدر الرحمن الرحيم الملعو القدور السلام المراد المهمن العزوض الجبار الموتكذب الخالق المبال المسادر الغطاء الغاف الغاف فرداء المتحر العليم القادر الباك القادر الرسی المائز الموغير السمیع الغزیر، الهتم العجم، اللتیف الخبیر، الهلم العظيم، العظیر السفور، العليل السبیر، الحسیب المرقید، الجمیل السبیر، الرحیم المجید الواحق، المجید الغزیر مقطدهر الرحمن الرحیم، البيع کردور، السلام المؤمن ولمAME لعظیر الكبار المتكزر، الخالر الباگ، المتبر الغزیر، المهار الجهار، الغزیر پتصاح، الآلم ورخت راست، الاباظ Vampعالاق Pip، الروح forgiving given الروح والمعز المظ الجنیل السبیل الرقود المجسم الوقتر المجسم الوالی المتعائی البقی التزیار المنسخن، الاسب، الرائد، مالک الملک، جلال ورسلام المحسس الجامع، الغنی المغنی، المانع افطار، الناس المنور، الناس المغنی، البدیع، الباری، الوارس الراسید، الصبیل، صل جلال ورسول یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاک بتایا ہوا تعالیٰ ہے اللہ کا ان ناموں کا مرمی مزدر پھر میں ذکر ہوا ہے میں نبی کہا اِنَّ لِلَّهِ سِتْعَن وَتِسْعِينَ اِسْمَ میرے رب کے ننانوے نام ایسے ہیں صرف ننانوے نائے ہیں اور بھئی صرف ننانوے نائے ہیں اللہ لا محدود اس کے نام لا مالود اس کے صفات لا محدود اِن نانوے ناموں کی ایک خصوصیت ہے جو اِن نانوے کو یاد کرے پھر اِن کے معانی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے تو میرے رہے گا تو وہ زندگ میں داخل ہو جائے گا تو ہمیں کیا خورت کی اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ کے حقے نے بتایا احسانِ عظیم اللہ کا صحیح پتا بتایا اللہ کا صحیح صحیح پتا ایک شخص ہے یا رسول اللہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو میرے میں نے کہا اللہ بل ماشاء اللہ وحدہ نہیں 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 جو اللہ چاہے اور میں چاہوں غلط کہے گا کیوں کہ جو اقیدہ سنہا اللہ چاہے بس ہوئی ہوگا اور جیسا ہے زندہ اور کیسا ہے اور جیسا ہے اور جیسا ہے لَهُمَا بِسْتَمَا وَاكِوَمَا فِي الْعَرْضِ زمین آتمان کا افیرہ سینشاہ اور جیسا ہے مَنْدَلْ لَذِي اَشْفَوْ عِنْدَهُ جو اللہ بِسْتَمَنِ اس کی حیوة اچھی ہے اس کے سامنے کوئی دم میں مات پتا اور کی جادت سے بغیر اور رہتا ہے لَعْلَمُ مَا وَيْنَا اَيْدِينَ وَمَّا فَلْقَهُمْ آگے سے کشے کشے سے آگے ماضی سے حال حال مستقبل ہار ہار کیس کو جانتا ہے ہوری جانتا ہے ہوری جانتا ہے ابھی نہیں ہوری اس کو بھی جانتا ہے وَلَا لَهِمَدْ لَهِمْ جو دیکھا کہ حلم ہے کہ رب نے دیا ہے کہ آزا کی نہیں اور کیسا ہے اور کیسا ہے اور کیسا ہے اور کیسا ہے بڑا عظیم ہے بڑا عظیم ہے اور کیسا 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 ہے محمد زباعدہ اور کیسا ہے اور کیسا ہے کہ میرے رب نے کہا لو کامل رہو مید آگا تم سارے سمندر سے بناو سمندر سے بناو لَوْ اَنَّ مَا فِرْ اَرْضَمِنْ شَلَ لَكِمْ اَخْلَامُ سَارِ دُنْيَا سَ دَرَخْتْ قَارْدُ قَلَمْ بَنَا دُو یہ تمہارے سیسا پتنی کا زخیرہ ہی کاردو تو اسے کتنے کلم بنے گی اور اوپر جنگل اور چلاف کی جنگل کاتو اور اوپر جنگل سواد کے کالان کے جنگل اور برازیل کا جنگل اور افریقہ امریکہ یورپ اسیہ کے جنگل کارد کے کلم بنا دو پھر ان کو بھیر لگا جو پھر پوری دنیا کے انسان اور جنہوں آجو پرشت بھی آجو انسان بھی آجو جنات بھی آجو آجو عطول بھی آجو عدیب خشیم بھی آجو اور سارے کلم انتاؤو اور دبو کر ادھر لکھنا شروع کرو کیا لکھو کہ اللہ بہنوں پر ہے یہ لکھو اللہ اوپر لکھو کوئی ایک پسطر لکھو میرا اللہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے لکھو 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 جا ہوگا لنسد البحر قبل انسان صدق علمات ربی ولو جنہا بلکھو مدلع ساندر خوش کھو جائیں گے کلم تو بھی آئیں گے تمہارے حب کی تاریخ مطم نہیں ہو سکتی اللہ کے حسم ہمیں نہیں پتا تھا اللہ کون ہے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کون ہے اللہ جاں کستا ہے یہ بھی ہمیں اللہ کے نمی پر رجلہ منٹشا الیکشن سے حکومت نہیں ملتی ہمیں ہمارے حقیق نے بتایا اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اللہ جو چاہتا ہے حکومت واپص ور کلتا ہے وطلص منٹشا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے وطلص منٹشا جس کو چاہتا ہے ذرین کر دیتا ہے یہ اللہ کا ارادہ اگرہ اللہ ہے کے ساتھ میرا اللہ کبس کا جا ہے بیئی جیس خیل جس قضانوں کا مالک این اکا علاقل لسین قبیر حجی استقاد سولج اللیلہ سینہار راست کو لمبا کرتا ہے جن کو چھوڑا کرتا ہے سولج النہارہ سینہارہ سینہارہ جن کو لمبا کرتا ہے جن کی عقل ہو رہا ہے راست کو چھوڑا کرتا ہے و تخلی الحی من المیت و تخلی المیت من الحی زندہ سے مردان کھانے مردان سے زندہ نکھانے و تب من تشاہو جو حساب جس کو چاہو جس نام دلے کس کا کھلا دے کس کا کھتا دے اور یہ کرتا ہے زمین کو کنھوڑا پنایا اور یہ کرتا ہے آمانوں کو کھلایا انہیں گلند کیا اور یہ کرتا ہے شام سب القمر و موجود و سب قرابی شام سورت کے داروں کو خبور کرتا ہے اور یہ کرتا ہے اور یہ کرتا ہے دن اور رار کے نظام پر قابل کرتا ہے یقشل لیلنہار یطرلہ حدیثہ اور کیا جاتا ہے اے ان اللہ خالق الحدیان نوا زمیندار میں دانا دالا اسے نہ زمیندار میں پھارا نہ زمین میں پھارا نہ ہوا نے پھارا تو غصنے پھارا سائن سہران ہیں یہ کیسی ہو جاتا ہے پھر یہ دانا اتنا اقل مند گیتے کہ گر کو مشر یا چاہ کوپل کو اُتر ہو یا چاہ پھارا جمعی کا زمیندار اٹھتے جالے تو اتنا ہوں سے جالے جو میرے سالہ میں کپاہ سے دیکھیں گے رکھو بے ہوا پات رہے چھانگے تجار روز سے ہم سوارا زمیندار پھر سجھ بھی تجار پاتر روز سے دیکھار ہے یہ کپاہ کا دانا اتنا اقل مند کہتے ہیں کہ جو کو بھیجے پھائیتا ہے پتے کو باٹا نکالتا ہے پھر پہلے نوک کھڑتا ہے چیزہ نہیں کھڑتا یوں صورے صورتا ہے کہ کیونکہ پرینے کی نظر میں نہ آیا اور تک مجھے اٹھا کے نہیں لے جائے اور میں زمیندار کے کام کرنا انہیں صورتے خاراتا ہے جب پھر پھر تاکٹ پھر پھر یوں کھڑا گھر سر نکالتا ہے پھر وہ دو سر نکالتا ہے یہ اقل میں چکھوں رہ کے آیا ہے پھر ہی سانا حیران سائنس حیران میرے جب تیرے جواب جائیں اللہ حیلق الحض والنہو یہ اللہ ہے جو کھڑتا ہے محمد اللہ 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 Yeah اللہ اللہ Yeah 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 یہ کون سا دین آیا ہے کون سی شریعت آئی ہے مسافہ کو پت کے کافر سے کیا جا سکتا ہے تو آنے کے رہے ہیں مسلمان ہوں دنیاں سے دیسے مسافہ بھی جائے نہیں ہے ایسا ظلم و ستم جب دین کے نام پر ہوگا تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی وَلَا تَنَازَعُوا تَقَرْشَعُوا وَتَذَهَبَ رِحُقُمْ وَاَقَسَمُوا بِحَبَلِ اللَّهِ جَمِيعَ وَلَا تَصَرَّخُونَ جیلے ربی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ صحابہ کا جہاد آنے کا نیک اچھا ہو جہاد وہ نہیں صحابہ کا نامال کا اچھا عمل ہے وہ نہیں اچھا عمل ہے ایو ایو اور الاسلام اوسف اسلام کا مضبوط عمل کون سے قَالُوا الْجِهَرَ قَالَوَحَسَنُ وَمَا هُوَ بِحِي قَالُوا اَسْتَلَا قَالَوَحَسَنَةٌ وَمَا هِيَ بِحَا قَالُوا الْحَجْ قَالَوَحَسَنٌ وَمَا هُوَ بِحِي یہ حدیت مال یہ اچھی ہے ہج بھی اچھا ہے ہج بھی اچھا ہے جماعتوں میں جماعتوں پر باہر نکال دے گا باہر کر دوٹا پر آگئے واہبی آگئے اگر اگر یہ برے ہیں تو اس سکھاؤ نکالنا ہے انسوں کو سمجھے تو یہ برے ہیں غلط ہیں تمہیں نبی نکاسوں کو روٹی دلائے حلیل کھانا پکا غلاء طریش کے آگ میں دابت دوں گا حضرت علی نے خانہ پکا ہم نے چاریس طریش کو بلا کرنا گھر میں بٹا کر کھانہ کھلایا اب بات کرنے کے ابو اللہ ہم نے بات بگاڑ دی اچھو 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 بات ختم ہو گئے اگر دیں حلیل کھانا پکا طریش کو بلا حضرت علی نے کھانے بانایا پھر چاریس طریش آئے گھر میں کھانا کھلایا ہے پھر بات کرنے لگے کہ وہ سرکتے چلے گئے کہ اس نے مطحیلی کھانا پکاؤ فرقش کو بلاؤ کہ اس نے صرف کھانا پکایا فرقش کو بلائیا دو دن کو کھانے کے انتظار رہتے تھے کہ کھانے کے پاس بات کروں گا وہ کھانا بات کر رہتے تھے کہ اس نے آپ نے ہکار کیا کھانا شروع کیا آپ نے تولیق کرنے شروع کی وہ کھانا تو آپ دعوت دے ہیں کھانے سوٹھنا تو ایپ باؤن کے ہم تو اس نے آپ انہوں کو یوں بات سنا کھانے پھلا کے پھکے کہا سر یہ جو مستر رکھائے کے تو آئی میں ہمیں ہیں یہ تو یہ نہیں کتا ہمیں پاک سر ہیں یہ مسلمان ہیں وہ سروں نے یہ مسلمان اس کو ہور اندروں ہور رہے ہیں تو چلو اگر یہ اندروں ہور کرنے ان سے تھاؤ کہ لو روٹی نہ تھاؤ اور روٹی کو آپ نہیں تھا دیا میں چلو ایرامن کی تھیل آئے ہیں کہ لو انہوں سے بندے سب دو نانا کلمہ سے کرو نماز سے دی کرو انہوں سے دی کرو یہ کوئن سر طریقہ یہ مرکس سے نکال دو پھٹو کر پھٹو پھٹو کر پھٹو میں نیرے آسا جماعت نہیں ہے تو یہ دام میں پہنچے تو مولی صاحب آگیا ہے کوئر چھوٹ داؤں کے آرمان ہمارے جس پر چھوٹ چھوٹ ساٹ اتا ہے نال پہ لیکن نال جس پر چھوٹ کس کا لیم مان بھیانا نہیں ہے میں ایک اتنی چند آشے کا رسول ہے مزیدک بھی ترماؤ پنی اندر سانو آجا تیسی گلتا کر رسول تو میں آجے کر رسول ہوں سنوہ ہمارے جڑی میں بینڈ جڑی سبکش اپنی اگل بھی استعمال کرو بھئی مساظر جو تمہاری مسئل میں آیا ہے وہ تمہاری پناہ میں آیا ہے اوہ اندرس کے اتنازی تھے میں رسول سے نام مکلتا ایک شکتہ ہے خیلی مجھے اتنہ چاہیے آپ کے گھر میں میرے پیچھے لوگ ہیں کسائی تھا کسائیوں کے لباس الگ ہونا موجود ہیں کہ آجا بٹا کیا اتنہ ہے آجا اس کو کمرمنٹ دکھائیں چھوٹے وہاں محلے کے لوگ آئے لاش اتنے ہوئے کہاں دیکھا آپ نے ایک اکھڑوتے بیٹے کی لاش خیلی اس کو ایک اتنی نے قدم کر دیا ہے اور وہ بھاک کے ادھر کہیں ملے نے سو گیا ہمیں مجھے پتہ نہیں کہاں کدھر سو گیا تو کائزہ نے فرمایا کلاش کرو اور بچے کی تجیر و تکین بن جزام کیا جائے اوکر کفن جنازہ دفن فائل ہوئے رات شاہدی ریت گئی آئے دروازے پہ دست کی جسمت کو ٹھرائے تھا اسے دوالہ پھیلا تو سامنے کھڑے ہوئے ایک آگ میں ایک آگ میں کھانے کا برسن کہ بیٹا تم جانتے تم نے کسی گھر میں بنائے لیے کہ یہ نہیں کہ جس کے شباب کو تمہیں بجائے ہے اسی کی گھر میں تمہیں بنا لیے میں اس کا باپ ہوں جسے تمہیں سکل کیا ہے پر میں تمہیں زبان کا گول دے چکا ہوں میرا ہاتھ تک نہیں اٹھے گا جا میری طرف سے تک آزاد ہے بہت پکڑا جائے تو میں زمانت نہیں یہ کھانا ہے یہ کیسے ہیں یہاں سے نکل جا میں اپنے رول میں جھوٹانی پڑنا چاہتا یہ کہاں کہ شریعہ مزید تو کھو گے مزید ہو گئے ہو وہ کتہ ہڑ جانے تمہیں جوان کا حکم کوئی لینے کتے کا جوٹھا ناپا ہے کتے کا جوٹھا ناپا کتے کا جسم ناپا نہیں ہے جوٹھا صرف صور پر ایک ایسا جانے رہے جس سے جسم بھی ناپا ہے جس سے دوسر بھی ناپا ہے کتہ گزر جائے تو مسجد دھونے کا حکم نہیں ہے انسان مسجد میں آرہے سلمہ بننے والا نماز بننے والا چیر پہ دار پھر 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 مات دیں میراب مزید دو مزید دو ایک شاہ جہا لیکن غلن ہے میرے بھائیو اگر پھلیق کا کام گزر رسول بناتا تو جنہیں جن سید میں ہو رکھ دیں مجھ جائے رکھ دیں اور کام بیٹ کر رکھ ہے وہ ناشنے والے سکیش کو دل کر منبر جو رسول پہ گٹھا مجھ سے بڑی جی بڑی بانتا ہے تو یہ بھٹا کر بنا کے آشے کے رسول بنا تم تو دس رکھے میں چھوڑو اور جب اس نے گانے شور کا کرو تو گانے چھوڑ تو گستانے ہو مجھ سے بات کی کہ آج میرے گھر میں اتنے سیچے نہیں کہ ماں کو دوائی لات دے سکتے آج گھر میں اتنے پیسے نہیں کہ میں ماں کی دوا خریف کھوں اور جب وہ یہ گر تھا کہ مجھے پیسی کوٹا والوں سالے چار کرو روپے کی پیش کشی دیں کہ دن دانے گا کے دو ایک نیر سیار کر گے دو دن دانوں کے سالے چار کرو روپے ہم سولے دو یہ رسول میں شکر آئے گر گستا کی رسول میں گنے اور حرام رام ہو کی کلو نہیں اچھے گا اے ایسا حرام کا میرے گھر میں مر چاہیے میں مر چاہیے میر امام مر چاہیے چاہیے حالان نہیں خور دیت دو سال پہلے این مل باتو میں سے کہنے مر گانے گانے آیا کر جیسا آو میں گانے کا گفر خوصی ہمیں باتو اللہ کا گفر اللہ سواز میں اللہ کی رحم میں کہتے ہیں سو چھے سو حاجیوں کا قابلہ لے کر گیا تھا سیجارتی پر سیجارتی نہیں سیجارتی بہت سیجارتی ایجنس کر رہی حاجیوں کو جو یتنوں کا سر ہو آیا اس میں بیٹھے کماتے ہیں بنا سیجارتی اس نے اپنی جیس ہی مگایا میں سام تھا حاجیوں سیجارتی کو لے کر گیا تھا تو دس منزرہ عبارتی جس میں ہر رہا ہوا تھا اس پر بہت کپڑے پر لکھ کر جی جی جنیف جنشے ایک گیندر لٹکھایا تھا تاکہ کوئی ہر جی نئے پہنچے ہوتے تو دور سے نظر پڑے تو اپنے بند کا پتہ چلیا کہ میرا یہاں ٹھکام ہے اسے کہ بھلڑا صاحب آپ دیکھ رہو میرا یہ نام کا اشتہار مکھی میں لگا ہو ہے مکھی میں میرے نام کے اشتہار لگتے تھے شراب خانوں کے آگے جو ارغان کے آگے رب خانوں کے آگے کہ آج جنشے فلان جگہ دانگا رہا ہے آج جنشے فلان جگہ پوپا میں سر رہا ہے آج جنشے کا پروگرام فلان کلا میں فلان ہوتل میں ہے میرے نام کے اشتہار خلقوں کے سامنے شراب خانوں کے سامنے جیوہ خانوں کے سامنے لگتے کہ میرے دیکھنے والی یہی لوگ ہو جسے آج میرے نام کا اشتہار اللہ کے گھر میں لگا ہو اسے میرے بھائیو حکمران ٹھیک ہو یا نہ ہم تو صحبہ کریں یا نہ کریں ہم تو اللہ کو نراض کریں یا راضی کریں ہم تو اللہ راضی کریں ہم کو اس کے لئے سوڑا کریں تو شراب سارے بھائی سوڑی کرو اور اپنی زندگی کرو اور اس کے لئے چھ سوڑے چلے چلے لگا کرو اس وصلت میں موت آگئی تو بلکل بے قیمت ہو مریں گے نہ یہ جہان بن شکے کریں 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 خون نمبر 5 3 4 3 2 3 1 5 5 6 3 1 1 1 2 3 3 خدا کا حکم توڑنا چلا میرا رب دو جہاں اپنے مون کو موڑنا شا آر دی کا چھوڑنا خدا کا حکم توڑنا شار دی کو چھوڑنا خدا کا حکم توڑنا بہت بڑا جناہ ہے جو بائی سے عذاب ہے بہت بڑا جناہ ہے جو بائی سے عذاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو دل سے اطلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو دل سے انتلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو دل سے انتلاب ہے 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 کس مطاب اس کتاب سی کتاب لا سکے ہے کس میں دم کے ایک آیت جو بنا سکے ہے کس مطاب اس کتاب سی کتاب لا سکے ہے کس